اے خدا اے خدا تیرے ہوتے ہوئے تیرے بندے بنے ہے خدا تمہارے پاس تبیر ہے تمہاری اولاد ہے تمہارے سسر ہے میری ضرورت تو آفاق کو تھی وہ ہی مجھ سے مو موڑ کر چلا گیا میں مرغوب احمد کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی اب وہ مجھ سے جان نہیں چھوڑا سکتے کیا سارا خصور میرا ہی ہے منال میں تو وہ بدنصیب ہوں جو اپنی وفا بھی ثابت نہیں کر سکا آپ نے جس سے وفا کرنی تھی آپ نے کر لی کھائیے کیا بابا جان ہاں پیچھے در گئے چیرے یہاں سے مجھ سے در گئے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے جانتا ہوں تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے میں تو تیری بے ہسی تیری بے بسی دیکھنا آ رہا کتنی بے بسی تبک رہی ہے تیرے چہرے پہ تجھ جانتا ہے کہ تیرا جوان بیٹا مر چکا ہے لیکن مرگوک چودری تجھ میں اتنی حمد نہیں ہے کہ تو اپنے خاندان والوں کے ساتھ بیٹھ کر افسوس کر رہی ہے کتنے دوست آئے تیرے گھر پہ تجھ سے پرسا رہنے کے لیے وہ فرنڈز بیزنس پارٹنرز پڑے پڑے شہر کے نام کوئی بھی تو نہیں آیا تیرے پاس تیرے گھر پہ تجھے افسوس کرنے کے لیے تو جانتا ہے تیرے دفتر میں کیا ہو رہا ہے تیرے منجر کے پاس سٹاف کو سیلی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اس کی کام بند ہو گیا ہے اور سٹاف تیرا چھوڑ چھوڑ کے جا رہا ہے آئیں گے سب آئیں گے سارا بندوبست کر لیا میں نے آئی سی تم نے بندوبست کر لیا وہ ساری پلاننگ میری تھی وہ زمینے کیوں نے ابراہیم کو بیشی ہے نا دس کروڑ میں اور وہ دس کروڑ دونے بینکوں کو دیکھے دو ماں کی محلت لیے اسے باید ہو بے یہ باقی کی رقم کہاں سے دے گا تھی یہ سارا میرا ہی پلان تھا مرگوڑ چودری اب نہ تجھے باقی کی رقم نلے گی اور نہ ہی وہ تو زمینے کہیں بیچ پائے گا سب کچھ کھو دیا تونے اب تجھ سے ملاقات پرمیتی پہ ہو گئی مجھے بھی کبھی کبھی ان کے آواز سنائے دیتی ہے جیسے وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا تمہاری کوئی اولاد تو ہوگی ایک ماں کا دت تو سمجھ سکتے ہو جس کی اولاد چھنگ جائے اور کوئی اولاد نہیں ہے میری مجھے کی خدا نے بتا رہا ہے مجھے کی خدا نے بتا رہا ہے بابی میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اپنا غم ضبط کر لیں کیونکہ میں جانتی ہوں کچھ دکھ ضبط نہیں کیا جا سکتے میں سمجھتی تھی کہ اب میرے دل میں آفاق کیلئے کوئی جگہ نہیں تھی لیکن اب اب جب کہ وہ نہیں رہے تو ایسے لگتا ہے کہ ان کے سوا میرے دل میں اور کچھ دھائی نہیں آفاق بھائی کے فیصلے آزاد نہیں تھے بابی ان کے فیصلوں میں بابا جان کی پہنائی ہوئی زنجیریں تھی ہاں لیکن میں انہوں نے اتنا کمزور نہیں سمجھتی تھی کہ وہ ایسا کمزور فیصلہ کریں گے کوئی کیا کرے بابی جو اپنے رشتوں کو بھی زندہ رکھنا چاہے اور اپنی خواہشوں کیوں بھی کیا میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں تھا کیا میں ان کی کوئی خواہش نہیں تھی کیا اپنی بیٹی سے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا تو انہیں خودکشی کرتے وقت ہمارا خیال کیوں نہیں آیا ہمیں کیوں زندہ چھوٹ دیا یہ بات نہیں ہے بھابی آفاق بھائی نے تو کوئی بہت چاہا ہے وہ تو اپنی بیٹی کو بھی بہت درستے رہے اور آپ تو ان کی پہلی محبت ہے کہ میں جانتی کیا فرق پڑتا ہے کہ میں پہلی محبت تھی بھرپاد تو انہیں کے ہاتھوں سے ہوا ہے نا بابا جان نے ہم سب پر بہت ظلم ڈھائی لیکن ان مظالم کا سب سے زیادہ شکارہ فاق بھائی رہی یہاں تک کہ وہ اپنی جان ہی ہار گئے مجھے بھی کبھی کبھی ان کے آواز سنائے دیتی ہے جیسے وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا بات یہی ہے بھابی آفاق بھائی اپنے دکھ بہت ضبط اور خاموشی سے جھیلتے رہیں کسی سے کچھ کہہ دیتے تو شاید دل کا بوجھ کچھ کم ہو جاتا شاید وہ اس خودکشی کے فیصلے تک نہ پہنچتے چلے بھابی اٹھے اب آپ کچھ کھا لی آپ تے کچھ نہیں کھایا نہیں بھوک نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ کلیجا موکو آ رہا ہے جانتی ہو میں ایک نظر بابا جان کو ڈالوں کہ ان میں ہماری جان لینے کی اور کتنی جان باقی ہے بھی تم جتنی بار بھی ان کے پاس جاؤگی ان کی ذات کا کرواپن اور بڑھتا رہے گا یہی تو میں چاہتی ہوں کہ ان کی ذات کا کرواپن زہر بن کر میری جان لے لیں تاکہ کس صحیح ختم ہو جائے 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 تم بے فکر ہو جاؤ میں تمہیں بہت جل یہاں سے باہر نکال لے گا تم آج طرف سے بے فکر ہو میں نے اور اس نے بہت مار کھائی اگلیس والوں کے ڈنڈے ٹوڑ گئے مگر ہماری زبان میں کیلئے تم بس اس گھن زیادہ محول سے باہر نکال لے گوش کرو بھی گھن نہ کرو میں کوئنوں کے چکر چلا گے تمہیں یہاں سے نکال لے گا لیکن جب تک تم اپنا مو بند رکھو لیکن ایک بات یاد رکھتا پجرے میں اپنے کو زادہ مرینے کی عادت نہیں ہے تم دونوں کان کھول کے سلو اگر تم دونوں نے مرغوب چودری کے خلاف ایک لفظ بھی نکالا اس کی سزا صرف موت ہے اوہ وکیر اور تیرے مرغوب چودری کے چکر میں یہاں تک تو آگئے ہیں بارال مرغوب چودری اپنے گنگار کو کبھی نہیں چھوڑتا اور یہ مجھ سے بہتر تم اچھی طرح جانتے ہو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں بھائی یہاں کھانے پینے کو پوچھتا بھی ہے یا نہیں سوپہ سے بھوکات اٹھایا ہوایا بھابی آپ کھاں جا رہی ہیں پولیس ٹیشن جا رہی ہیں کیوں تمہارے بابا جان کی ذر خرید بدماش سابر سے ملنے اس سے ملنے سے کیا ہوگا بھابی میں اس سے جا کر پوچھوں گی کہ وہ مجھے میری بیٹی کے بارے میں بتا دے آپ کیا سمجھتے ہیں بھابی آپ اس سے پوچھیں گے اور وہ آپ کو سب کچھ بتا دے گا پولیس کی حراست میں وہ جب پولیس اس سے کچھ نہیں پوچھ پا رہی تو وہ آپ کو سب کچھ کیسے بتا دے گا ہو سکتا ہے ایک ماں کے آنسو دیکھ کر اس کا دل پگل جائے اور وہ مجھے بتا دے اگر ان بدماشوں کی دل اتنے موم ہوتے ہیں تو یہ کبھی بدماش ہی نہ ہوتے ہیں تو میں اس کے آگے ہاتھ جھوڑ دوں گی اس کے قدموں میں سر رکھ دوں گی اپنا اور بولوں گی کہ خدا کے واسطے مجھے میری بیٹی کے بارے میں بتا دے ٹھیک ہے ماں بھی میں آپ کو نہیں روک سکوں گی لیکن بس اتنا کہوں گی کہ آپ اپنا خیال رکھنا بھا بھی اور پولیس اس کے پیچھے ہے وہ ضرور پتہ لگا لگی اور اگر آپ کے پوچھنے پہ وہ نہ بتائے تو زیادہ الجیے گا نہیں آپ کو آپ کو آدم کیا ملنا جاتی ہے یہ بولیں کیوں آئیے رسپیکٹر صاحب مجھے اس شیک سے ملنا ہے کیوں وہ میرا مجرم ہے مجھے اس سے بات کرنی ہے آئے چنیں سابیر کوئی ملنے آئے تم سے میری بچی کہاں ہے تمہیں خدا کا واست ہے مجھے میری بچی لوٹا دو مجھے نہیں پتا رہا تم کس کی بات کر رہی ہو چھوٹ بول رہے ہو تو میں نے خود تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تمہیں لے کر گئے تھے میری بچی کو سمجھاؤ اس کو اسپیکٹر جو بات تم مار مار کی نہیں اگلوا سکے یہ روک اگلوانا چاہتی ہے مجھ سے خمینے تجھے نوش ڈالوں گی مار ڈالوں گی میں تجھے پھر نوش ڈالنے مار ڈالنے کے کام ہم خود کرلیں گے شلو ایک ملٹ ایک ملٹ تمہاری کوئی اولاد تو ہوگی نا ایک ماہ کی عطا تو سمجھ سکتے ہو جس کی اولاد چھن جائے اور کوئی اولاد نہیں ہے میری کوئی بہن تو ہوگی نا کوئی مہ تو ہوگی نا یہ وہ بھی نہیں ہے کیسے پہ اس انسان ہو ایک انسان کا ترمی نہیں سمجھ سکتے انسان ہو بھی کہ نہیں چلو تجھے خدا مکمل سے میری بچی مجھے لوڈا دے میں مر جاؤں گی مر جاؤں گی میں سرچنے مر جائے مر جائے مر جائے مر جائے موسیقی موسیقی بابی؟ بابی آپ کا مائن؟ کیا ہوا؟ کچھ بتایا سابر نے؟ اس نے کچھ نہیں بتایا میں نے بہت الٹجائے کی بہت گڑ گڑائی لیکن اس پہ کچھ اثر نہیں ہوا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ پتھر لوگ ہوتے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا میں نے تو سوچا تھا کہ ایک ماں کے آنسو دیکھ کر اس کے دل میں رحم آ جائے گا میں جانے میری بیٹی کہا اور کس حال میں ہوگے ابھی ابھی حوصلہ کرے جہاں اتنی حمد کی ہے ہاں تھوڑی حمد اور کر لیں شاید پولیس سے مار کھائے تو سب کو چوگل دے اسپیکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ اسے بہت مارا گیا لیکن وہ بہت دھیٹ ہے نہ جانے تمہارے بابا جان نے اسے کیا گھول کر پلا دیا یہ مجرم پیشہ لوگ ہوتے ہی ایسے جان دے دیتے پر اپنے مالک سے بے وفہ ہی نہیں کرتے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے وفائی کر کے جان بھی نکال لیتے ہیں چودری مرخوب دام ہے میرا مار مم انہیں آپ کی بہت ضرورت ہے تم اپنے ہوش و حواس میں تو ہو تم انہیں ہسپیل لے کے چلی گئی ہو تو کیوں انہیں مرتے ہوئے دیکھتی رہتی ہیں ہاں تمہیں ان کے مر جانے کے بعد مجھے فون کرنا چاہیے تھا اور میرا یقین کرو کہ ان کی شکل دیکھنے کے لیے بھی مینہ آتا مجھے کی خدا نے بتا رہا ہے مجھے کی خدا نے بتا رہا ہے صحابی ریلی کی زمانت مرخواست ریچیکٹ ہو گئی ہے پولیس اس پر بدترین تشدد کر رہی ہے میرے خیال میں آپ کوئی جنوں کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں اگر اس نے آپ کا نام لے دیا تو پولیس آپ کو پکڑ لے گی اسلام ہوئی رہا بات ہوئی ابراہم خان سے سر وہ امریکہ چلا گیا ہے اور ہماری باقی کی پیمنٹ باقی پیمنٹ نہیں کر رہا ہے سر وہ کورٹ سے اسٹے لے دیا اس نے اسٹے لے دیا؟ کس بات کس رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آدھیہ سے زیادہ زمینیں بن جا رہے ہیں اس لیے یہ ڈیل نہیں کرنا چاہتا ہوں کیا بکواس ہے یہ ٹھیک ہے ہم ان کے دس کروڑ واپس کر دیتے ہیں اور تم زمینوں کی ڈیل کہیں اور کرو جی لیکن اس نے اس کیس پر بحث کرنے کیلئے ڈیلڑ مہینہ کا وقت لیا ہے کورٹ سے جب تک وہ امریکہ سے واپس نہیں آجاتا یہ کیس کوٹ میں ہی رہے گا اور ہماری زمینیں بھی نہیں بھیگ سکتی چھوڑ دو کچھ نہیں ہوا مجھے کچھ نہیں ہوا جا تم لوگ جا خرور کا سر نیچہ ہوتا ہی ہے ظالم کا ظلم ایک نہ ایک دن ختم ہوتا ہی ہے مسلوم کی آہ لگی جاتی ہے ساری دولت کی بربادی اور یہ اکیلا بان بس یہ ہی دیکھنے آئی تھی تمہیں لگتا ہے کہ ان صدموں سے میں مر جاؤں گا چودری مرخوب نام ہے میرا اور ہم آری کیا ہوا بابا جان ہارٹ اٹیک پھر فالج کا اٹیک کیا ہی اچھا ہوتا آپ مفلوج ہو جائیں اور میں آپ کو تڑپتا ہوا مرتا ہوا دیکھوں آپ کی بے مسی کا تماشا دیکھوں اچھا ایک ڈیل کر لیتے ہیں میں آپ کو ہسپیڈر لے جاتی ہوں آپ کا علاج بھی کرواؤں گی آپ کا خیال بھی رکھوں گی آپ کا خیال بھی رکھوں گی بچھی واپس کرتے ہیں بچھی واپس کرتے ہیں کیا ہوا دیل پسم نہیں آئی کافی نہیں ہے زیادہ چاہیے ٹھیک ہے میں نصیر الدین انکل سے کہتی ہوں کہ آپ کی زمینوں کی پکایا پیمنٹ بھی آپ کو واپس دلوا دیں پھر تو میری بچھی مجھے واپس کرتے ہیں آپ ٹھیک ہے کیا ہوا آخری وقت آگے آپ کا ہری نہیں 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 اسے مارنا آپ کا بنتا ہے میں تو آپ کو ٹڑھٹڑکے مرتے دیکھنا چاہتی ہوں پاپا جان پاپا جان میں تو چاہتی نہیں ہوں کہ یہ تھی آسانی سے مر جائے ہم ب GTA آپ کو کیا اور ہے مجھے بتائنا بابا جان کیا ہوا امینان تمہیں بڑی امدردی آ رہی ہے نہیں مجھ سے کی حالت نہیں دیکھی جاری بابا جان کیا اور آپ کو جانتی بھی ہو تمہاری اور میری پربادی کا سب اب یہی شخص ہے چپ کریں آپ باب ہے وہ میرے بابا جان کیا کروں میں باشید 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 بابا جان بابا جان آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ فکر نہ کریں بابا جان میریوں آپ کے پاس آپ کو کچھ نہیں ہوگا بابا جان آپ سن رہے نا بابا جان آپ کو کچھ نہیں ہوگا بابا جان آپ کو کچھ نہیں ہوں گا کچھ نہیں ہوں نے دوں گے میں آپ کو آپ نے کیوں آپ نے آپ کو کمرے میں بند کیا ہوا میں آپ کھولی فضا میں بیٹھا کریں اب ہی کس کا فون آگیا پینال کا فون ہے ہلو ہلو فہام بھائی فہام بھائی میں ہوسپیٹل میں ہوں آپ فورم سے یہاں پر جائیں کیا ہوسپیٹل کیا وہ تمہیں تم ٹھیک تو ہو نا میں بالکل ٹھیک ہوں مگر مگر تم خاموش کیوں ہو تم ہوسپیٹل میں کیا کر رہی ہو اور ایمان بھا بھی کہاں پہ ہیں فہام بھائی آپ بالکل ریلاکس ہو کے میری بات سنیں دراصل بابا جان کو میں ہوسپیٹل لے کر آئی ہوں بابا جان کی حالت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے انہیں شاید فالج کا اٹاک ہوا فہام بھائی آپ جلدی سے یہاں پر آجیں انہیں آپ کی بہت ضرورت ہے تم اپنے ہوش و حواس میں تو ہو تم انہیں ہوسپیٹل لے کر چلی گئی ہو تو کیوں انہیں مرتے ہوئے دیکھتی رہتی ہاں تمہیں ان کے مر جانے کے بعد مجھے فاؤن کرنا چاہیے تھا اور میرا یقین کرو کہ ان کی شکل دیکھنے کے لیے بھی میں نہ آتا موسیقی کیا ہوا؟ بابا جان کو ہوسپیٹل لے کر گئی ہے وہ انہیں فالج کا اٹاک ہوا ہے اور وہ مجھے کہہ رہی کہ میں انہیں ملے ہوں انہیں میری ضرورت ہے کیا؟ بابا جان مجھے ان کے پاس لے کر چلو ماما جان سنا نہیں تم نے میں نے کیا کہا ہے مجھے ان کے پاس لے کر چلو اچھا اوکے آپ بیٹھیں میں گاڑے کی چابی لے کر آتا ہوں بیٹھیں آپ جلدی کرو ہر طرف سے شکرست ہو رہی ہے مرگوب احمد کو جانتے ہیں اس کے وکیل نے کوٹ آنے سے منع کر دیا تو اس نے افاق سے اپنے فیصلہ سنا گیا ہے صحیح کہہ رہا تو اب تو مرگوب چودری کے پاس پیشے بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنے لوئیس کے ڈیو ادا کرتے ہیں لیکن اگر خیال ہے اس نے اپنے لوئیس کے ساتھ جھگڑا کر دیا ہوگا کہ وہ پیشے ہٹ جائے ہیں نسیر الدین صاحب ہم ہر بازی جیتے ہیں سابر علی بے کے دفتار ہو گیا ہے اب بس بچی کا پتا چل جائے ہیں ایمان 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 وہ مر رہا ہے اس کے مرنے سے پہلے میری بچی کا پتا لگا دی چھی کون مر رہا ہے کس کی بات کر دیا مرغوب چوتھی وہ اس وقت ہسپٹل میں ہے مینال اسے لے گر گئی ہے ہسپٹل مینال یہ کیسے مومکن ادھر ادھر کی باتیں چھوڑیے اور میری بچی کا پتا لگا دی چھوڑیے کونسے ہسپٹل میں ہے یہ تو مینال ہی بتا سکتی ہے اچھا اچھا ڈونگری میں کچھ کرتا ہوں مرغوب چوتھری مرگوب چوتھری اس نے ہسپٹلائز مرگوب چوتھری مرگوب چوتھری مجی جانا ہوگا فوراں ہاں مگر ایک ریکویسٹ ہے ابھی یہ بات اسے مطلب تانا ہاں افکورس باتتا ہوا مرگوب چوتھری مرگوب چوتھری مرگوب چوتھری بابا جان چائے تم کیوں لے کر آئیوں میں نے تو ارجو من سے بات آئی ارجو من نہیں بنائی ہے میں تو صرف لے کر آئیوں تم سے کہا تھا کہ بستر سے مت اترنا آپ سے کچھ بات کرنی تھی اس لیے آئی ہوں کیا بات کرنی آپ سے آپ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ کیا پسند کرتے ہیں کیا نہیں کیا شوق سے کھاتے ہیں کیا نہیں مجھے معلوم ہونا چاہیے نا میں اس گھر میں نہیں ہونا ہزاری باتیں اپنی ساتھ سے پوچھنا آپ اگر خود بتائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا میری بات سنو جو باتیں میں کرتا ہوں نا وہ دوسروں کو اچھی نہیں لگتی وہ سب مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور جو بات تم کر رہی ہو وہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی کہیں اپنا دشمن نہ بنا لینا یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ مجھے اپنا دشمن نہیں مانتے جائے سکتے ہیں تم اور ہاں ایک بات اور پوچھنی تھی فرض کریں اگر میرے ہاں بیٹے کی بجائے بیٹی ہوئی تو بابردار آئندہ ایسی بات مت کرنا اگر میرا وارس پیدا نہ ہوا تو میں زمین آسمان ایک کر دوں گا تم اچھے ترہ جانتی ہو مجھے جاؤ تلار دیتا ہوں میں تمہیں اس کی ہر لفرت ہے اس کی تکار اس کی تلاک کبور ہے میرے آسوں ہیں میرے گوار میرا ہونا ہی میرا گناہ دھڑکنوں کی جگہ ہر گھر میرے دل کو ہے دھڑکانہ گا میرا ہوناAP میرا Okey ڈونی 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 دونی، ہم جائے، ہم جائے، ہم جائے، دونی پر ہوا کیا؟ بتاؤ تو سئی اتنے خوش کیوں وہ مرحوب احمد کو خدا کی حضارت میں ستا مل گئی وہ شخص اپنا سب کچھ خار کر آج موت کے بستر پر بڑھا ہے ام سو ہپی، سو ایکسائیٹڈ اب دیکھنا بہت جلد ہماری پچی، ہماری مشا ہمارے پاس ہوگی وہ، نسیودین صاحب ہے نا، گئے مرحوب کے پاس اور ام شور کہ وہ مشا کا پتہ ضرور لگیں گے اللہ کا لاک لاک شکر ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اتنے دن اپنی بچی سے دور رہنے کے بعد اللہ نے ہماری سن لی آج وہ دن آ گیا ہے کہ میری بچی میرے پاس ہوگی میری مشا ہاں لیکن ایمان کو بات پتہ نہ آگی نسیودین صاحب نے منع کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں اس سے مل کے خود اس کو سپرائز دیں گے ہاں لیکن رافی ایمان نے بہت انتظار کیا صرف یہ دن دیکھنے کے لیے یہ اس کی زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہوگا انتظار تو ہم نے بہت کیا زونی اپنی بچی کے لیے اب تو بس اس دن کا انتظار ہے جب ہماری بچی ہماری گود میں ہوگی اور میں تلیو زونی وہ دن بہت قریب ہے بہت قریب سنائے کے تمہارے دل میں مرغوب احمد کے لیے ہم دردی جاگ اٹھئے آلشکی اٹھئے کے ساتھ بڑا شدید ہارٹ اٹھئے بھی تھا یوں سمجھ لیں کہ بڑی مشکل سن کی جان بچی ہو مجھے تھے خدا نے بتا رہا ہے مجھے تھے خدا نے بتا رہا ہے سنائے کے تمہارے دل میں مرغوب احمد کے لیے ہم دردی جاگ اٹھئے اپن کا تڑپنا مجھے دیکھا نہیں گیا میجا اب میرا تڑپنا دیکھا جاتا ہے تم سے آلشکی اٹھے کے ساتھ بڑا شدید ہارٹ اٹھے بھی تھا یوں سمجھ لیں کہ بڑی مشکل سن کی جان بچی ہو اور ابھی بھی انتی کنڈیشن نورمل نہیں ہے دعا کیجئے دعا کی سب جرورہ تھے دعا کروں دعا کروں دعا کروں اس نے میرے بیٹے کی جان لیے پھر بھی دعا کروں کہ وہ بچ جان تکہ کسی اور کی جان لے لے میں اسے یہاں مرتا دیکھنے آئیے دعا کروں کہ کہ وہ بچ نہ جائے کاش آفان تھوڑا سا انتظار کر لیتا تمہیں اپنی اپنوں سے مرتاوہ دیکھ لیتا تو اپنی جان نہ دیتا سبس باہر نحض ایک خطاب نہیں ہوتا ایک رشتہ ہوتا جس کو نپھونے کے لیے تمام دردتا کاسوں کا خیال لکھا جاتا ہے پیٹی ہوں میں ہوں گے تو کیا میں یہ رشتہ نہ نبھاؤں کوئی بھی رشتہ دو طرفہ ہوتا ہے چوڑھویا ایک طرف سے اپنایا جاتا ہے دوسری طرف سے بھی وہی رسپانس ملتا ہے